اسلام علیکم آج ہے جمعے کا دن اور آج ہے شیو جنتی یعنی چطرپتی شیواجی مہاراج کا جنم دن تو چطرپتی شیواجی مہاراج نے افزل خان کو مارا اور افزل خان تھا مسلمان تو کیا چطرپتی شیواجی مہاراج مسلمانوں کے دشمن تھے چلو جانتے اس ویڈیو میں چطرپتی مہاراج کے اس فوج میں دیر لاکھ سینیک تھے اور دیر لاکھ میں سے ساٹھ ہزار مسلمان سینیک تھے توپ خانے کے سردار ابراہیم خان مسلمان نیوی کمانڈر دریہ سارن مسلمان آرمار چیف دولت خان مسلمان گھوڑ سوار دستوں کے چیف صد حلال مسلمان اور مہاراج کے اہم باڈی گارڈ صد ابراہیم مسلمان مہاراج کے وکیل قاضی حیدر مسلمان جس شخص نے افضل کان کے ملاقات کے سمجھ مہاراج کے حفاظت کے لئے مہاراج کو واغنے کے دی رستم زمان مسلمان اور چترپدی شواجی مہاراج کے استاد پیر بابا یاکود ہو بھی مسلمان چترپدی شواجی مہاراج کی سب سے پہلی فوٹو بنانے والا آرٹسٹ میر محمد مسلمان چترپدی شواجی مہاراج کے اکتیس باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے اس میں سے دس باڈی گارڈ مسلمان چترپدی شواجی مہاراج نے جب رائیگر کلے پہ ایک مندیر بنوایا تب اپنے مسلم سینکو کے لئے بھی ایک مزید بنائی وہاں پہ جب اتنے سینسیٹیو اور اتنے ہائر پوز پہ چترپدی شواجی مہاراج نے مسلمانوں کا رکھاتا ہے تو چترپدی شواجی مہاراج مسلمانوں کے دشمن کئیسے ہو سکتے مسلمان چترپدی شواجی مہاراج کے دشمن کئیسے ہو سکتے چترپدی شواجی مہاراج مسلمانوں کے نہیں چترپدی شواجی مہاراج مغلوں کے دشمن تھے ان مغلوں کے جو مراتھاؤں کو ساتھاتے تھے اور چھترپتی شیواجی مہاراج صرف مراتھاؤ کے لئے نہیں دنیا کے ہر انسان کے لئے ایک رول موڈل ہے چھترپتی شیواجی مہاراج سب کے دلوں میں پیٹتے ہیں میرے بھی آپ کے بھی ہم سب کے دلوں میں چھترپتی شیواجی مہاراج ہیں جے شیواجی جے بھوانی جے شیورا ماتا جیجا بھائی نے مہاراج کو ایسی تعلیم دی تھی کہ مہاراج اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا کر دیتے جب چھترپتی شیواجی مہاراج نے افزل خان کو مارا تو ماتا جیجا بھائی نے پوچھا کہ افزل خان کا کیا کیا چھترپتی شیواجی مہاراج نے کہا افزل خان کی لاش میدان میں پڑی گئے ماتا جیجا بھائی نے کہا جب تک افزل خان زندہ تھا تیرا دشمن تھا آج افزل خان مر گیا دشمنی بھی اس کے ساتھ مر گئی اور یہ شبہ نہیں دیتا کہ تیرے راج میں کسی انسان کی لاش کو کوئی جانور خائے تو چھترپتی شیواجی مہاراج نے اپسل خان کی لاش کو اس کے دھرموں کے ریتی ریواز سے مسلم ریتی ریواز سے دفنایا اور ثابت کیا دنیا کو دکھایا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج بہت ہی انصاف پسند تھے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا کرتے تھے ماتا جی جوائی نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو ایسی تعلیم دی تھی کہ چھترپتی شیواجی مہاراج اہوروتوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے ایک وقت جب مراتا سینیکوں کا یودھ ہوتا ہے موگلوں سے وہ یودھ مراتا سینیک جیت جاتے ہیں اور اس میں سے ایک مراتا سینیک موگل کی خوبصورت عورت کو اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مہاراج کے سامنے پیش کرے گے مہاراج خوش ہو جائے گے اور انہیں انام دے دے گے جیسے اس عورت کو مہاراج کے پاس لے کے جاتا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج تو مہان انسان تھے چھترپتی شیواجی مہاراج گسے سے اس سینک کو سزا زناتے ہیں اور دوسرے سینک کو آدیش دیتے ہیں کہ اس عورت کو اس کے گھر عزت اور حفاظت کے ساتھ پہنچائے جائے اور اس عورت کو اس کے گھر عزت اور حفاظت کے ساتھ پہنچائے جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک انسان جو اپنے دشمن کی بھی عورت کی حفاظت کر سکتا ہے دشمن کے عورت کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے وہ انسان کتنا مہاند رہے گا اور اسے لئے ہم چترپتی شیواجی مہاراج کو دل سے چاہتے ہیں چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے کسی بھی مذہب سے رہے چترپتی شیواجی مہاراج ہمارے دلوں میں بستے ہیں جائے ہن، جائے مہاراشتہ، جائے شیو راہے جائے ہن رہے جائے شیواردہ جائے ہوری جائے شیواردہ